سب سے زیادہ پولرز میں جو کوئسن کیا جاتا ہے جب بھی ہم کسی مارکٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا ہم ان کو یہ کوئسن کرتے ہیں کہ ہمیں کو آپ اس طرح کی سکن پولیش دے دیں جس کو یوز کرنے کے بعد زمین آسمان کا فرق پڑ جائے ہماری ٹیننگ بلکل ختم ہو جائے بلکل ہم گولے چٹے ہو جائیں تو آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سکن پولیش لے کر آئی ہوں جس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے سالے کوئسن کے آپ کو آنسلس مل جائیں گے بہت اچھی سکن پولیش ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے بس کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو فالو کر کے آپ اس طرح کا ریزلٹ اچیو کر سکتے ہیں اس کے آپ نے اس ویڈیو کا انٹرک دیکھنا ہے اس کے اندر بہت آپ کو اپورنٹ ٹپس اور ٹرکس ملیں گے کس طرح سے آپ اس کو سکن کو پر اپلائے کر سکتے ہیں جس کس طرح سے آپ یہ ریزلٹ اچیو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کتی زیادہ ٹیننگ ہے کتنا زیادہ ڈاک کلر ہے لیکن جب آپ اس کو ریموف کریں گے تو آپ کے ساری ٹیننگ ختم ہو جائے گی آپ کی ڈاکنس ختم ہو جائے گی ایک دو آپ کے سکن کلین ہو جائے گی انڈیٹ ہو جائے گی گرمیوں میں بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے سکن اور سپیشلی برسات کے موسم میں بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے کرر تو اگر آپ اپنے سکن کا خیال کرتے ہیں اچھی پورڈکس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کے سارے پرابلم سواب ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو ڈیویلپر یوز کیا ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے یہ ڈاکٹر ڈرما کا اور جو ہم نے پاورڈر یوز کیا ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے گولڈن پرل کا بیسنگ پاورڈر یہ میں نے یہاں پر یوز کیا ہے یہ دونوں پورڈکس بہت اچھی ہیں سپیشلی جو ڈیویلپر ہے ای لائک ڈیویلپر کیونکہ یہ تھوڑا سا کریمی فارم میں ہے اور مجھے لگتا ہے دو چیزیں کریمی فارم میں ہوتی ہیں وہ ہامفل نہیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مائلڈ ہوتی ہیں ان کو پیکسے بہت سوفٹ ہوتا ہے وہ سکن کو بہت اچھے سے مویسٹرائز کر دیتی ہیں یہاں پر ہم نے دو سمجھ ڈیویلپر کے لیے ہم نے ایک سمجھ یہاں پر بھر کے ڈالا ہے گولڈن پرل کے اس پاورڈر کا اگر آپ نے ہاتھوں پاؤں کے لیے بنانی ہے تو آپ نے یہی ریشو رکھنی ہے اگر آپ نے اس کو فیس کے لیے بنانا ہے تو آپ نے اس کی پاورڈر کی ریشو آپ نے کم کر دینی ہے کیونکہ ہاتھوں پاؤں کی ٹیننگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے سکن ہماری تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس کے پر ہم اس طرح کی سٹرانگ سکن پرس لگا سکتے ہیں اگر آپ فیس پر بنا کے لگائیں گے تو آپ نے پاورڈر کی وانٹیٹی تھوڑی کم رکھنی ہے اور آپ نے بہت اچھے سے اس کو اپلائے کرنا اس کے مکسنگ بہت اچھ ہ ہونی چاہیے اور آئی تنگ مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیویلپر ہوتا ہے نا وہ ہی ڈیویلپ کرتا ہے آپ کی کسی بھی ریزلٹ کو اگر آپ کا ڈیویلپر اچھی کوالیٹی کا ہے اور اگر آپ کا بلانڈر بھی اچھا ہے تب ہی آپ کو اس طرح کا ڈیزاسٹر آپ کو چینج مل سکتا ہے تو آپ نے اس کو اپلائے کرنے نہ ہے ہم نے پہلے ہاتھوں پاؤں کو بہت سے کلین کیا تھا کلنزنگ کی تھی اس کے بعد ہم نے آپ اس کو اپلائے کر دیا تھا مکسنگ بہ اچھی ہونی چاہیے اپلیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے اس کے تقریب ہم نے بیس منٹ کے بعد یہاں پر ریموف کیا تھا جب آپ ریموف کریں گے کسی طرح کہ آپ کو ریشوس نہیں ہوں گے کوئی آپ کو ریٹنس نہیں ہوگی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس کا ریزلٹ مل گیا ہے اگر آپ اس کو پندرہ دن میں آپ اس کو ہاتھوں پاؤں پہ تو آپ پندرہ دن میں کرنے کے اگر آپ نے فیس کو پر استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کو مہینے میں ایک بار است سکن کے اندر بہت زیادہ ایک فریشنس آ جاتی ہے اور اسپیشلی میں نے یہ دیکھا تھا کہ پاؤں کے پر جو آپ کے نشانات پڑ جاتے ہیں آپ کو بہت زیادہ اگر خارش ہوتی ہے اسپیشلی برسات کے موصل میں بہت زیادہ مچھل وغیرہ کارتے ہیں تو اگر آپ یہ سکن پولش استعمال کریں گے تو اس سب کا جو انفیکشن وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک اور بھی آپ کے ساتھ میں ریمیڈی شیئر کروں گی کہ اگر آپ تھوڑا سو میٹھا سوڈا لیں لیمن لیں اور تھوڑ دن بہت زیادہ ڈارک ہوگی ہے تو اگر آپ یہ والا مکسر اپلائے کر لیں گے تو اس کو اپلائے کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ویزیبل آپ کو چینج نظر آئے گا لیکن آپ نے اس کو صرف ہاتھوں پاؤں کے پر استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو فیس کو پر استعمال نہیں کرنا سکن پولش کرنے کے بعد اگر آپ کی سکن کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے آپ کی سکن بہت زی سینسیٹیو ہے آپ کو کوئی سکن پولش ہوت نہیں کرتی ہے اگر آپ کی اس طرح کی س کو بھگو کے رکھ دیں ٹھنڈا ٹھنڈا اپنے فیس کو پر لگائیں اس کے اندر تھوڑا سا ایلو 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 جل بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس نے جب آپ اس کو لگائیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے آپ نے بلکل نہیں کرنا اپنے فیس کو لگانے کے بعد آپ یہ فیس میسٹ آتا ہے اورگینک گلو ریسپی کا یہ بہت اچھا ٹونر ہے بہت اچھا میسٹ ہے ایک دم آپ کے ریسپ کو آپ کی جو ایلرژی ہو جائے تو اس کو ختم کر دیں کہ آپ کی سکن بہت ایلو فریش اور گلوی ہو جائے